السلام علیکم آج ہم سورہ بقرہ رکو نمبر 13 پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تقولوا راعنا اے اہل ایمان گفتو کے وقت پیغمبر خدا سے راعنا نہ کہا کرو وقول انذرنا واسمعو اور کہو ہماری طرف نگاہ کیجئے اور خوب سن رکھو وللکافرین عذاب ان علیم اور کافروں کے لئے دیڑناک عذاب ہے ما یوہ الذینہ نہیں چاہتے وہ لوگ کفر جو کافر ہوئے من اہل کتابی اہل کتاب میں سے ولل مشرقینہ اور نہ ہی مشرق اس کا با محامرہ ترجمہ کریں گے ما یوہ الذین کفروا من اہل کتابی ولل مشرقینہ اہل کتاب میں سے کافر اور نہ ہی مشرق اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی بھلائی نازل ہو وَاللَّهُ يَخْتَصُ بِرُحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ اور اللہ تو جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے نوازنے کے لئے سن لیتا ہے وَاللَّهُ ذُلْفَضْ لِلْعَزِيمِ اور اللہ بڑے فضل والا ہے دیکھیں یہاں پہ لَا تَقُولُوا تُمْ مَتْ قَغُوْ یہ فیل نہیں سیغہ جمع مذکر حاضر ہے وَاعِنَا یہ کیا ہے فیل امر کا سیغہ ہے یعنی کہ ہماری رعایت کا خیال کر نعوذ باللہ عبداللہ علیہ السلام کے لئے لفظ استعمال ہوتا تھا اس کے بعد میں وَاسْمَعُوْ فِیلْ أَمْ چَمَع مذکر حاضر یَوَدُّوْ وہ چاہتا ہے فیل مزارے واحد مذکر غائب کا سیغہ یَخْتَسُوْ وہ مخصوص کر لیتا ہے فیل مزارے سیغہ واحد مذکر غائب اچھا آپ اس کی ہم تشریف پڑھتے ہیں سٹورنٹس اگر آپ کو یہ سیاک و سباق کے ساتھ آجائے تو آپ نے اس طریقے سے کرنی ہے جو آپ نے اس کا سیاک و سباق کلاس میں میں نے آپ کو لیکچر کے دوران نوٹ کروایا تھا آپ نے پہلے تھوڑا سا انٹرٹیکشن بتا دینا ہے کہ یہ آیت مبارکہ سورت پکرہ سے لی گئی ہے سورت پکرہ مدنی سورت ہے ابتدا میں اجاز القرآن کے بارے میں بیان کیا گیا ہے پھر تین گروہوں کے بارے میں بتایا گیا ہے متقین کفار اور منافقین پھر کیا ہے اجاز القرآن کے بارے میں اللہ درہ کی رحمتوں کے بارے میں پھر قصہ دمر ابلیس بیان کیا گیا ہے اور پھر بنی اسرائیل کے بارے میں بیان کیا گیا ہے پھر بنی اسرائیل کا وہ مختصر تعرف جو میں آپ کو کلاس میں کروا چکی ہوں آپ وہ ایڈ کریں گے اس میں ٹھیک ہے کہ بنی اسرائیل کون تھے بنی اسرائیل لگا لگیے بنی اسرائیل جو ہے بنی کس کو کہتے ہیں بنی ابنون کی جمعہ ہے اور اس کا مطلب کیا ہے اولاد اور اسرائیل حضرت یاقوب علیہ السلام کا لقب تھا عبرانی زبان کا لفظ ہے تو بنی اسرائیل جو حضرت یاقوب علیہ السلام کی اولاد تھی وہ بنی اسرائیل کہلائی آپ کے بارہ بیٹے جو تھے ان میں سے ایک چوتھانہ یہودہ وہ اس کی جو اس سے جو نسل سری تھی وہ لوگ دسی کلی تو آپ پھر بنی اسرائیل کے بارے میں بتائیں گے اور یہاں پہ آپ بتائیں گے کہ اس آیت مبارکہ میں یہود کی ایک اور خراب بھی بیان کی گئی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عداب اور شرارت یہود کے بارے میں آپ بتائیں گے کہ یہود کی اسلام رشمنی اب تشریح کرتے ہیں وضاحت کرتے ہیں کہ آپ بتائیں گے کہ اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ یہود کی اسلام رشمنی اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ یعنی اہل ایمان سے حسد بغض اپنی اس انتہا کو پہنچ چکا تھا کہ جب بھی باپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس میں تشریح آتے تو خود کو علم کی متلاشی تلبہ ظاہر کرتے تھے لیکن حقیقت میں ان کے دلوں کا حسد بغض اور قینا ان کے لبوں پہ آ جاتا اور وہ مختلف قسم کے زمائنی الفاظ استعمال کرتے جن کا مقصد صرف اور صرف نعوذ باللہ تو ہینے رسالت ہوتا تھا اس کی مثال قرآن حکیم نے رعنہ کے لفظے دی ہے یہودی محفل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کرنے کے لئے یہ الفاظ استعمال کرتے تھے جس سے بزاہی یہی مراد ہوتا تھا کہ ہماری طرف متوجہ ہوں یا ہماری بات سننیں لیکن وہ حقیقتن زبان کو تھوڑا سا بل دے کر لچک کے ساتھ اس طرح نعوذب اللہ لفظ کی ادائی کی کرتے تھے جس کے معنی آ جاتے تھے چرواہے کے اس لئے اہل ایمان کو حکم دیا گیا کہ رعنہ کا لفظ ہی استعمال نہ کرو جس کے متعدد مفاہم اور معنی ہیں بلکہ کیا لفظ استعمال کرنے کا حکم دیا انذر نہ جس کا واضح مطلب ہے کہ ہماری طرف توجہ فرمائیں یا ہماری بات سن لیں دیکھیں سٹورنٹس اللہ پاک اللہ کے نبی جو ہے محبوب الہی ہے جن کے لئے قرآن حقیم نے واضح طور پر فرما دیا ورفعنا لکا ذکرک کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا تو جس عظیم شان ہستی کا ذکر تک بلند اور عرفہ ہو اس سے بات کرنے کے لئے کتنی احتیاط کی ضرورت ہوگی آپ پھر دیکھیں قرآن مجید میں صورت حجرات میں یہاں تک اعلان فرما دیا گیا ہے کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آوازوں سے بلند نہ کرو یعنی ہم اجازت نہیں کہ ہم اپنی آواز کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز سے انچہ کریں کوئی لفظ بھی استعمال نہ کریں جو شانی رسالت میں استاخی تصور ہو اسی طرح اس آیت مبارکہ سے مخالفین اسلام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں سے بغض اور اناد رکھتے تھے ان کی بھی قرآن حکیم نے واضح اشناخت اور پہچان کروا دی کہ آپ کے آلہ مقام اور مرتبہ رضیم شان حیثیت کی بھی فضاحت فرما دی تو اکمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اکمت درود و سلام بھیجتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آج اس آیت مبارکہ کا جنس مادسٹری آپ پہ یقین کلیر ہو گیا ہوگا اور آپ صلی اللہ پہ درود و سلام پہج کر ہم اختتام کرتے ہیں آل محمد کما بارکت علیہ ابراہیم بعد آل ابراہیم انکا حمید مجید اوکیس ٹرینڈز اللہ تعالیٰ آپ کے میرے لئے ہم سب کے لئے آسانیہ فرمائے ہمیں اسوائے حسنہ پر چلنے اس کے مطابق اتنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا ہم سب کا محافظ اور نگہبان ہو اللہ تعالیٰ آپ کے میرے لئے دنیا اور آخرت میں آسانیاں فرمائے ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے اور ہمیں اس دور کے فتنے اور ہر طرح کے شر سے محفوظ فرمائے اللہ کی امان میں اپنا خیال رکھئے گا اور توجہ کے ساتھ امانا ان الحمدللہ رب العالمین